اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج جو پرفتن دور چل رہا ہے یہ دور تنہائیوں کو دور ہے اکیلے پن کو دور ہے کیونکہ زندگی بیوفائی کا نام ہے نہ انسان نے کبھی اپنے آپ سے وفا کی نہ زندگی نے اس سے وفا کی انسان ہمہ وقت تنہا ہوتا ہے تو بیٹے اپنے آپ کو تیار کر آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کر کیونکہ ایک انسان ہر وقت تنہا ہوتا ہے آج تنہائی اس لیے ہے کیونکہ آج جو ایڈیا ہوتا ہے اس پر کوئی عمل درامت کرنے کے لیے رضا مند نہیں ہوتا اس کو کوئی ایکسپٹ نہیں کرتا ایک کل تیری تنہائی ہوگی کہ جب تو اپنی کمزوری کسی کو نہیں بتا سکے گا اور جب تیرے ساتھ قومیں بنیں گی جب تیرے ساتھ کافلیں چلیں گی جب تیرے اردگرد لوگوں کا حجوم ہوگا ایک اس دن تو تنہا ہوگا کیونکہ ایک لیڈر کی شان تنہائی کی ہوتی ہے مجمع میں بھی ہو تب بھی وہ تنہا ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کی زندگی کے ایک مراج ہوتی ہے یہ تنہائی اس کو ورسے میں بھی ملی ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم نظر دڑاتی ہیں امبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کی طرف تو وہ بھی تنہا تھے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کو دعوت دین کی تبلیغ دینے کے لیے اور تبلیغ کرنے کے لیے جب کھانے کے ٹیبل پر بلاتے ہیں اور کھانے پر جب سارا خاندان گٹتا ہے تو آپ کرے ہو کے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالی نے نبوہ سے نوازہ ہے تو سارے آپ کے خیلاص ہو جاتے ہیں سب ان اختلاف کرتے ہیں تو اس وقت بھی لیٹر ترہا ہو گیا تھا تو ناظرین بچے یہی بتانا مقصود ہے کہ آج کدور تنہائیوں کا دور ہے تیرا اپنا ایک نظریہ ہونا چاہیے تیرا اپنا ایک ایڈیو ہونا چاہیے جس کو تُو اپنے اوپر لاغو کرتے ہوئے اپنی زندگی کے سفر کا تعیون کر سکے کیونکہ ایک نظریہ ہی ہوتا ہے جو انسان کو تنہائی سے نکالتا ہے اسی ہی آئیڈیے پر اسی ہی نظریہ پر ہمارا وطن عزیز مارد موجود میں آیا تھا کہ ادی آدم محمد علی جنان احمد اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک جگہ پہ مسلمان اور ہیتون نہیں رہ سکتے یہ دو قومیں ایک جگہ بات نہیں ہو سکتی تو اسی ہی نظریہ کے تیر آئے لوگ تیرے پاس رہیں گے کہ تُو یہ کر دے تُو وہ کر دے تُو ایک جگہ ٹھہر جا لیکن کل ایک اور دن آئے گا کہ جب لوگ تیرے ہی پیچھے چلیں گے اگر تُو چاہتا ہے اگر تُو سمجھتا ہے کہ لوگ تیری بات مانیں گے تُو سمجھتا ہے کہ تُو نے اپنے آپ کو اتنا تیار کر لیا ہے اپنے آپ کو اتنا سٹرونگ کر لیا ہے کہ اب جو تُو زبان سے الفاظ نکالے گا لوگ تیرے الفاظ کو اپنے ہاتھوں پہ پھولوں کی سیج پہ اٹھائیں گے تو پھر ٹھیک ہے اگر یہ بات نہیں ہے تو تجھے اپنے آپ کیلئے سٹرونگ کرنا پڑے گا تجھے اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا کیونکہ اکس لوگ جو ہیں ایک انسان ایک مین جو ہے وہ غلامی کو ایکسپٹ نہیں کرتا غلامی کو قبول نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ایسا بھی بیچ میں کرا ہے جو تیرے مقابلے میں کرا ہو جو تیرے اپوزٹ کڑا ہو تو پھر تو کیا کرے گا کیونکہ اپنے نظریے کو تو اتنا پختہ کر اپنے نمونے کو اتنا پختہ کر کہ لوگ بول بھی نہ سکیں کیونکہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوفت کا اعلام کیا تھا تو لوگ آپ کے چچچارنج مطالب کے پاس آتی ہیں کہتے ہیں کہ اے ابو طالب ہم صلحہ کرنا چاہتے ہیں اپنے بھتیجیوں کو بتا دو اگر کوئی مال و دولت لینا چاہتے ہیں تب ہی ہم مال و دولت دینے کے انتیار ہیں اگر کوئی سونا زیبر وغیرہ لینا چاہتے ہیں تب ہی دینے کو تیار ہیں اگر کوئی خلصورت ترین دنہ لینا چاہتے ہیں تب ہی ہم دینے کو تیار ہیں ان کو صرف یہ کہو کہ اپنے اس مقصر سے پیچھے ہٹ جائے جب حضرت ابو طالب قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتاتے ہیں تو قریم آقا کے جو حفاظ ہوتے ہیں وہ ایک لیڈر کے حفاظ ہوتے ہیں وہ ایک بچہ کے حفاظ ہوتے ہیں وہ ایک رئیس کے حفاظ ہوتے ہیں اور وہ اپنے نظریے کی تعیید کرتے ہیں جو ان کا ایم ہوتا ہے جو ان کا بقصد ہوتا ہے اس کو مضبوط سے تھانتے ہیں قریم آقا فرماتے ہیں اے میرے چچا جان اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سو رکھ بائیں ہاتھ پر چاند ہی رکھ دیں تب ہی میں پیچھ رکھنے والا نہیں ہوں بچے یہ تجربے سے بات کر رہا ہوں مختصر سے تجربے سے کہ تب ہی تو کم یاب ہوگا کہ جب تیرے ذہن میں وہ وسط آئے گی جب تیرے ذہن میں وہ تسیح آئے گی کہ لوگ تجھے کچھ بھی کہیں تو ان کے باتوں پر کان نہ دھر بلکہ تو اپنی سمت کو لیتا جا تب ہی تو تیری کمندے اسمان کو چھوئیں گی تب ہی تیری مراج اسمان تک جائے گی یہی تیری مراج ہے یہی تیری کمجابی ہے اگر تُو نے یہ سمجھنا ہے کہ میں غلامی کی زندگی گزارنی ہے تو پھر جیسے آج ہی غلامی کی زندگی گزر رہی ہے پوری زندگی تیری غلامی میں گزر جائے گی بس بچے یہ یاد رکھ کہ تُو نے ہونا ترہا ہی ہے ہونا اکیلا بھی ہے کسی نے تیرے ساتھ نہیں ہونا جب بھی تُو نے جانا ہے کہیں بھی جانا ہے کسی میدان میں جانا ہے تو تُو نے اکیلا مقابلہ کرنا ہے تو بچے آج ہی اپنے آپ کو ریڈی کر لے آج ہی اپنے آپ کو تیار کر لے تاکہ کل آنے والی چیلنجز تجھے کسی قسم میں ہیچ نہ کریں